مدینہ میں حجرت کے دوسرے سال یہ وہ سال تھا جس سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی سو ہوا کیا تھا اس سب کے پسے مندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی کیا آپ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے مہر کوئی جہیز نہیں ہوتا یہ ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جو کہ دلہا اپنی دلہنگ کو دیتا ہے اور یہ وہ ہے جو کہ اسلام نے فرض کیا ہے اور اس کی پیچھے حکمت ہی ہے کہ ہم عورت کے رتبے کو پہچانے ہیں اور یہ بھی کہ اب جو مرد ہے نا وہ دھیان رکھے گا اس عورت کا اس کی تمام ضروریات کا تمام چیزوں کا اور اس پر خرچ کرے گا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا کہ حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں ہے حضرت علی جو ہے امیر آدمی نہیں ہے لیکن پھر بھی حضرت علی نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ رشتہ کر دیا اور آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ حضرت علی کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کتنی زیادہ محبت ہے اور اب یہ سوچیں کہ آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا ہوگا کہ دن سے میں شادی کروانے جا رہا ہوں ان کے پاس نہ کوئی گھر ہے یا کچھ بھی چیز ہے زمانے کے لحاظ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کیا رتبہ ہے ان کے پاس ایمان کی قوت ہے انہوں نے آسو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرورش پائی سو حضرت علی کا جو اخلاق تھا ان کا جو ایمان تھا وہ بہت بہت عالی تھا سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جانی چاہیے اگر کوئی آتا ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لئے اور آپ اس کے اخلاق سے اور اس کے دین سے راضی ہیں نا تو ان کی شادی کروا دیں سو اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف دولت ہی کو دیکھتے ہیں صرف اور صرف دولت یا ان کا معاشر میں کیا سٹیٹس ہے یا ان کے ایک اواز کتنی مال ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک دپریشن زیادہ محول بھیج رہے ہوتے اور ان کی بیٹی کیا ہی بات ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں بڑے نام ہیں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا لیکن اکثریت ہے اور آج کل بہت زیادہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرات مستقیم پر چل سکیں جب انہوں نے پوچھا رہا ہے حضرت علی سے کہ اے علی آپ کے پاس کیا ہے انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اے علی تمہارے پاس ڈھال ہے تو انہوں نے کہا کہ جائیے اس ڈھال کو بیچئے اور اس کی جو بھی قیمت آپ کو ملے گی نا وہ آپ مہار میں دیجئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیجئے یا باقی خاندان کو دیجئے اور بہت سارے تحائف لے کے آئیے اور یہ یہ چیزیں کیجئے نہیں آج کے دور میں کیا ہوتے اتنی بڑے بڑی شادیاں فضول خرچیاں ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شادی اتنی سیمپل تھی اتنی سادگی کے ساتھ یعنی کہ وہاں پہ دو گوہ موجود ہیں چھوٹی سے سیرمنی اور چلو جینکہ ہوگی اور سب سے خوبصورت شادیوں میں سے ایک شادی ہے سو دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سو بازار گئے اپنی ڈھال کو بیچنے اور جو کہ حضرت عثمان تھے جن کے پاس آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی یعنی دونوں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد بھی تھے حضرت عثمان نے پوچھا کہ اے علیہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنی ڈھال بیچنے آیا ہوں کیونکہ میری شادی انہیں لگی حضرت فاتمہ سے اور جب حضرت عثمان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اتنے خوش انہوں نے کہا کہ کیا میں یہ خرید لوں آپ سے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں آپ کو کتنے چاہیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مثلا یہ نے چار سو درہم انہوں نے ان کی اس کی قیمت دی حضرت عثمان نے ان سے ڈھال لی اسی حصنا میں حضرت عثمان نے واپس حضرت علی کو پکارا اور ان کی ڈھال جو ہے ان کو واپس ایسا گفت دے دی میری طرح سے یہ آپ کو شادی کا تحفہ سوچیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے اڈھال بھی ان کی واپس دے دی اور ان کے لئے پیس انہیں اندزام بھی کر دی سو وہ گئے اور جا گئے یہ چیز ان کو دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ سی اللہ رحمی کی اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہوئی وہ اتنا خوش ہوئے آج دیکھیں آج کیا ہوتا ہے آج کیا ہوتا ہے شادی ہو رہی ہے ہاں جی آپ کے پاس کیا جی کس طرح کا کام کرتے ہیں آپ جی کون سی گھڑی ہے جی آپ کے پاس گھر ہے آپ کے پاس تنخواہ کتنی ہے جی آپ کی ہاں جی بتائیں اگر نہیں تو چلو جی چھوٹی گھر بیٹا یہ تمہارے لئے لائک نہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں ان کے خود کے والدین اور ان کی والدین تھے جب ان کی شادی ہوئیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا لیکن وہ خوش تھے ان کی تب شادی ہوئی تھیں جب نہ ان کے پاس کوئی گھر تھے نہ کوئی نوکنیاں تھیں نہ کوئی کپڑے تھے بہت زکار لیکن وہ نیک لوگ تھے صالح لوگ تھے اور ایسے بھی لوگ تھے جن کی بچیوں کے والدین کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ نیک ہے صالح ہے اگر اس کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ذمہ دار آدمی انشاءاللہ کر لے گا انہوں نے ان کی شادیاں کی وہ خوش تھے لیکن آج کے دور میں پیسے بھی ہیں لیکن دھیان رکھنے مند نہیں ہیں اور اس کے بدل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ کمار ہیں کمار ہیں تیس سو چالیس سال کے ہو گئے ہیں جب اللہ ہم گھر بنا لیں کر جا کے کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے